تو سردی کا موسم آتے ہی پلانٹ اپنے آپ کو ہائبرنیشن میں ڈال دیتا ہے ہائبرنیشن میں یہ ہوتا ہے کہ پلانٹ پپیر فور اٹس سمر ٹائم اور اٹس بہار ٹائم جب بہار آئے گی تو یہ سارے پلانٹ پھول اٹھانا شکر دیں گے لیکن پلانٹ ایسے ہوتے ہیں جس کے لیے سردی بھی ایک بہت معنی رکھتی ہے جیسا کہ یہ فلیمنگ فلاور اس کے لیے موسم اچھا ہوا تو اس نے فلاور دینا سٹارٹ کر دیئے اور فر سم پلانٹس یہ سردی جو ہے وہ ان کی جرمنیشن اور اس کے بڑھنے کا سیزن ہوتا ہے جیسے سردی بڑھے گی یہ ہے میرچ تو یہ گروہ کرنا شروع کر دے گا کچھ پلانٹ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے سردی گرمی برابر ہوتی ہے جیسا کہ یہ ڈیزرٹ روز یہ گرمیوں اور سردیوں میں برابر کے پھول دیتا ہے اگر آپ اچھی تریقی سے کیر کرتے ہیں اپنے پلانٹس کی تو look at this bovan vella یہ بھی سردی گرمی اگر آپ کو اس کو سردی کے اندر کیر دی ہے تو you will get a lot of flowers روز کے پلانٹ کے لیے سردی بہت اچھی مانی جاتی ہے but due to some disease it cannot grow but میں اس کا علاج کر رہا ہوں اب اس کے برڈز جو حیوانہ سٹارٹ ہو گئے ہیں ایک اور گلاب کپ ہوتا ہے اسی سمال ون اور ہیس ٹیکنگ سم فلاورز اور صدہ بہار کی تو کیا ہی بات کریں صدہ بہار کا مطلب ہمیشہ ہمیشہ ہی بہار اور ایک اور پھول جو کہ یہ سردی اور گرمی میں دونوں جگہ ہوتے ہیں and they are very beautiful and another one which I have جو بیسکلی سردی کے اندر بہت زیادہ پھول دے رہا ہے and this is چینیس لیلی look how beautiful they are فلاور ہی فلاور تو یہ آپ کے گھر کے گرڈن کو چار چان لگا دیتا ہے and this was a small one minute video ڈالیو ڈالیو